اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پینٹا پیور کی ایک نیو ریورس اسموسسس سسٹم کے بارے میں اور یہ پینٹا پیور تائیوان کا ایٹ سٹیج ریورس اسموسسس سسٹم ہے اور اس موڈل کی کپیسٹی ہے ون ففٹی گیلن پر ڈی سب سے پہلے جب ہم اس موڈل کو ان بوکس کرتے ہیں تو جو جو چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس موڈل کی سپیسٹیفیکیشن اور اس کی ورکنگ کو سمجھیں گے اس کی کپیسٹی کو ہم ڈیفائن کریں گے اس کی مینٹرنیٹس اس کی پرائز اس میں کیا کیا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جب پینٹا پیور کے آپ 150 گیلن پر ڈی یونٹ کو ان بوکس کرتے ہیں تو یہ کیے سٹکچر آپ کو نظر آتا ہے پینٹا پیور کے 150 گیلن پر ڈی یونٹ کے اندر دو موڈل آپ کو ملتے ہیں یہ موڈل جو ہے یہ سٹینلیس ٹیل سٹینڈ اور پریشر گیج کے ساتھ آیا ہوا ہے اور اس جیسا کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پریشر گیج ہے یہ نیچے اس کا ایک پورا فریم ہوتا ہے یہ میں بعد میں آپ کو اس کا 360 اینگل جو ہے وہ ایک دفعہ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائیں کہ یہ اس کا فریم کس طرح کیا ہے تو یہ جب آپ ان بوکس کرتے ہیں تو سب سے پہلا یہ جو سٹیکچر ہے یہ آپ کو اس بوکس میں سے نظر آتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اوپر بھی فلٹر لگے ہوئے ہیں نیچے بھی ہے بیک سائٹ پہ آپ کو اس کا پمپ نظر آتا ہے ساتھ میں یہ اس کا بلیک کلر کا اڈاپٹر ہے یہ پورا فریم ہے اور اس کے پیچھے ہائی پیشور اور لو پیشور سوچ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی ریورس و سموشی میمبرین ہے جو کہ اس بوکس سے ساتھ آئے گی جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ 150 gpd کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ 150 gpd کی میمبرین ہے یہ 15 لیئرز کے ساتھ آتی ہے اور اس کا فلو کافی ہائی فلو اس کی کپیسٹی ہوتی ہے یہ اس کا 5.5 گلن کا ووٹر سٹوریج ٹینک ہے جو کہ مٹیریل میں آوٹر یا ایکسٹرنر جو ہے وہ اس کا میٹر ہے اور انٹرنلی یہ سٹینلس ٹین مٹیریل کے ساتھ آتی ہے اس کے بعد یہ اس کے ہائیجینکلی پیکنگ میں اس کے بیسیک یا پری فلٹر کارٹریجز ہیں یہ اس کی فوسٹ ہے جو کہ براس مٹیریل میں آتی ہے ایک یہ اس کا پیکٹ آئے گا جس میں تمام فٹنگ کی اسیسیریز اور تمام چیزیں جو آپ کی فٹنگ کی حوالے سے ہوتی ہیں وہ آپ کو اس پیکٹ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ اس کا پائپ ہے یہ آپ اس کا پائپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پورا رول ہوتا ہے جو کہ پندرہ سے بیس فٹ کی لنس کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے اور آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کاٹ کے لگا سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈومیسٹک کلی یا ریزیڈنشل آپ کے پاس جو ووٹر پیلے فائر ہوتے ہیں ان کی پرائزز دو سے تین چیزوں کے پر ڈبینڈ کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلی چیز اس کے نمبر آف سٹیجز جو ہیں وہ کتنی ہیں اور دوسری چیز اس کی کپیسٹی کیا ہے کپیسٹی سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ایک دن میں یا پر آور آپ کو کتنا پانی فلٹر کر کے دے گا وہ تیسری چیز اس کا ڈزائن ہے جس طرح کہ یہ ڈزائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو پیشر گیج نظر آ جاتی ہے پیچھے آپ کو سٹینلیس ٹیر کا سٹینڈ نظر آ جاتا ہے پیسی طرح یہ آپ کا نون وول مونٹڈ موڈل ہے اگر آپ اس کو کئی پہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح کچھ موڈل ہمارے پینٹا پیور کے اندر وول مونٹڈ والے آتے ہیں وہ صرف ہینگ ہی ہو سکتے ہیں اس کو آپ کئی پہ رکھ نہیں سکتے تو یہ تین چیزوں کی ڈپینڈنسی آپ کی پروڈٹ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اب یہ پینٹا پیور کا 8 سٹیج 150 جیپڈی والا موڈل ہے اور اس کی سپیسیفیکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم اس کو ان بوکس کرتے ہیں تو یہ آپ کو تین بیسک سٹیجز نظر آتی ہیں اور یہ پری فلٹریشن کی سٹیجز ہوتی ہیں یہ فرسٹ ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے اس کے بعد جب آپ اوپر آتے ہیں تو یہ ریورس اسموسیز کی ممبرین یہ آپ کو ممبرین کیسنگ نظر آتی ہے جس کے اندر اس ممبرین فلٹر کو انسرٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اوپر یہ آپ چار فلٹر کا ایک پیک دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جس طرح کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر پینٹا پیور کے اندر ہم یہ فور ان ون کا پیک ہوتا ہے جس میں منرل الکالائن نینو سلور انٹی بکٹیریر اور پوس کاربن فلٹر ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل تین آپ کے نیچے پری فلٹرز آتے ہیں اور اس کے بعد بقایا آپ کے پانچ فلٹر جو ہے وہ اوپر ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ممبرین اور چار یہ فور ان ون کا پیک ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی فلٹر استعمال کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ کون کون سی کنٹیمینیشن کو ریموو کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں ڈرنکنگ ووٹر کی پیوریفیکیشن کے لیے صرف اور صرف ریورس اور سموزز جس کو ہم آر او ٹکنولوجی کہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ٹکنولوجی ووٹر پیوریفیکیشن کے لیے اتنی کارامت یا محصر نہیں ہے کہ وہ امپیوروٹیز کو اس لیول تک ریموو کر سکے جو کہ ریورس اور سموززی یا آر او پلانٹ ریموو کر سکتے ہیں سیکنڈ جیز آپ کی وہ کولیٹی آف پروڈکٹ آتی ہے کہ کس طرح کا آپ آر او پلانٹ چوز کر رہے ہیں اب یہ جس طرح ہم لوگ جو پاکستان کے اندر جو پینتا پیور کے دومیسٹک ریورس اور سموززی سسٹم ہے اگر آپ اس کی کولیٹی کو چیک کریں تو یہ میچلس کولیٹی کے اندر آتے ہیں اس کی سپیسیفیکیشن تمام جو آویییبل مارکٹ میں ووٹر پیوریفائر ہوتے ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے اور ہم سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنی کولیٹی پروڈکٹ دینے میں اور لوگوں کے لوگوں کا جو بلیف ہے ہم پہ اس پہ ہم سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ اٹس سیلف کود کو پرووو کرتی ہے کہ میں نے کسٹمر کو کس طریقے سے جو ہے وہ سٹیسوائے کرنا ہے تو اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی سٹیجز کو یہ پینتا پیور کی فرسٹ ٹیج ہے جیسا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ پولی پروپلین فائبر سیڈیمنٹ فلٹر کی سٹیج ہوتی ہے پانی میں ٹوٹل تین طرح کی کنٹیمنیشن ہوتی ہے فرسٹ فیزیکل کنٹیمنیشن جس میں مٹی ریت پائپوں کا زنگ اور رسٹ ڈسٹ سیڈیمنٹ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو پری فیلٹریشن کے اندر یہاں فیزیکل کنٹیمنیشن میں ملتی ہیں کلورین کے وجہ سے بھی کبھی کبار اس میں سمیل آ جاتی ہے پانی میں کوئی اڈور آ جاتا ہے یہاں کوئی پیلا پن پانی میں آ جاتا ہے تو وہ بھی فیزیکل کنٹیمنیشن میں کنٹیمنیشن کیا جاتا ہے یہ جو پری فیلٹریز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے پانی میں موجود تمام فیزیکل کنٹیمنیشن کو رموو کرنا اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ کنٹیمنیشن یا وہ امپیورٹیز جو آپ نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں نیکڈ آئی سے مراد ہے کہ آپ نے پانی کو گلاس میں رکھا اور اس میں جو جو گند آپ کو نظر آ رہا ہے وہ فیزیکل کنٹیمنیشن ہوتی ہے تو یہ پری فیلٹریشن صرف اس کنٹیمنیشن کو رموو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پیٹا پیور میں یہ جو فرس سٹیج ہے یہ سیڈیمنٹ فیلٹر کی سٹیج ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا یہ ہیجینک پیکنگ کا پولی پروپلائن فائبر جو ہے وہ فیلٹر استعمال کیا جاتا ہے یہ پی پی فیلٹر جو ہے یہ ہنڈر پرس سٹ پولی پروپلائن فائبر سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور یہ ٹوپ کولیٹی کا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت ہی ہوتی ہے کہ اس کی ہولڈ کرنے کی کپیسٹی ڈسٹ کو یا رسٹ کو یا سیڈیمنٹ کو یا فیزیکل کنٹیمنیشن کو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے نورمل جو سیڈیمنٹ فیلٹر آپ کو مارکٹ میں ملتے ہیں ان کی ہولڈ کرنے کی کپیسٹی اتنی نہیں ہوتی یہ کافی ہاتھ تک گند کو جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر کے رکھتا ہے روک کے رکھے گا اور اس کو ابزور رکھے گا جو نورملی مارکٹ کے اندر فیلٹرز ہوتے ہیں ان کی کپیسٹی اتنی نہیں ہوتی اس کی مائکرون ریٹنگ ہوتی ہے 5 مائکرون یہ 5 مائکرون تک آپ کے جو فیزیکل پارٹیکل ہوتے ہیں اس کو یہ روکتا ہے اور اس کی ایوریج لائف ہوتی ہے 1 2 3 3 months اور اس کی ڈیپنڈنسی ہوتی ہے آپ کی پانی کی کوالیٹی پہ اور یوزیج پہ جتنا آپ کا پانی خراب ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پینٹی پیور کی سیکنڈ سٹیج کی پینٹی پیور کی سیکنڈ سٹیج میں گرینولر ایکٹیویٹی کاربن فلٹر کو استعمال کیا جاتا ہے یہ پینٹی پیور تائیوان کا گرینولر ایکٹیویٹی کاربن فلٹر ہے جو کی ویکیوم ہیٹیڈ کوکنٹ کاربن کے ذریعے علاوہ وہ کیمیکل جن کی وجہ سے پانی میں سمیل پیدا ہوتی ہے ان کو ریموو کرنا ہے اس پینٹی پیور کی ایوریج لائف 3 2 6 من تک ہوتی ہے اور اس کی ڈیبینڈنسی آپ کے پانی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پینٹی پیور کی تھرڈ سٹیج کی یہ پینٹی پیور کا ثرڈ سٹیج ہے جس کاربن بلوپ فلٹر کہتے ہیں کاربن بلوپ فلٹر اس شکل کے اندر آتا ہے اور یہ بھی کاربن شیئیب کے اندر لیتے ہیں یہ کاربن بھی 100% کوکونیٹ مٹیریل سے بنایا جاتا ہے اور اس کی فلٹریشن بہت زیادہ فائن اور ٹوپ کولیٹی کی مٹیریل کے اندر یہ آپ کو ملتا ہے پینٹی پیور کا ثرڈ سٹیج جو کاربن فلٹر ہے پانی میں مجود فارماسوٹیکل کے ساتھ ساتھ تربی اور ہاربی سائیڈ پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ اور ان کیمیکل کو رموو کرنا ہے جن کی وجہ سے پانی میں سمیل پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ کے تین بیسک فلٹریشن کے فلٹرز ہیں جو پری فلٹریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں پاکستان میں اس طرح کی پری فلٹریشن کی کارٹرجز کوئی بھی استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت ہی مہنگے اور یہ وہ ہیں جو واقعی کام کرتے ہیں جو مارکٹ میں جتنے بھی آپ پری فلٹریشن کے کارٹرجز ملتے ہیں وہ برائے نام ہوں گے ان کی پیوریفیکیشن جتنے ایلیمنٹس میں نے آپ کو گنایا ہیں وہ ان میں سے چند ایک ہی روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں بکایا اس کے علاوہ کچھ بھی روکنے میں وہ کامیاب نہیں ہوتے اس کے بعد ہم مووو کرتے ہیں پینتی پیور کی فور سٹیج کی طرف یہ پینتی پیور کی فور سٹیج ہے جس کو ہم ریورس اس موسیز کی سٹیج کہتے ہیں ریورس اس موسیز تکنولوجی کے اندر رو کی سٹیج سب سے امپورٹنٹ سٹیج سمجھی جاتی ہے کیوں کیونکہ اس سٹیج کی زیری at least 90 to 95 ایسی کنٹیمینیشن کو ریموو کیا جاتا ہے جو کہ کوئی بھی بھوٹر پیوریفیکیشن ٹیکنولوجی ریموو نہیں کرتی اس کنٹیمینیشن کے اندر آپ کے پاس کیمیکل کنٹیمینیشن آتی ہے کیمیکل میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ریموو کرتا ہے پھر سیکنڈ آپ کے پاس اس کی بیولوجی کنٹیمینیشن کو ریموو کرنے میں بہت ایفیکٹیو ہے جس میں بائیرسز آگے بکٹیریاز ہوگے پیتوجن ہوگے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی ریورس اسموسی سٹیج سے پاس آٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کو میجر سٹیج آف ریورس اسموسی سسٹم کہا جاتا ہے کچھ لوگوں نے بھی تک ریورس اسموسی میمبرین نہیں دیکھیں ان کے لیے یہ پیٹا پیور کی 15 لیئر کی 150 گیلن پر ڈے کی میمبرین ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر 150 gpt کو ہائلائٹ بھی کیا جاتا ہے یہ میمبرین جو ہے ان کی ڈیپنڈنسی اور لائف ان میں استعمال ہونے شیئرز کے اوپر ہوتی ہے یہ میمبرین جو ہے یہ ڈیزائن کی جاتی ہے 0.0001 ماکرون کی ماکرون ریٹنگ پر یہ اتنا چھوٹا سائز ہے کہ اس میمبرین میں سے صرف اور صرف آپ پانی کا مولیکیول صرف پاس ہوت ہوتا ہے اور اس میمبرین میں سے بوسٹر پمپ کے ذریعے پانی کو پاس کیا جاتا ہے اور اس کی لائف اور دیپننسی آپ کی دو چیزوں کے اوپر ہے کہ آپ پانی میں ٹوٹر پانی فلٹر کر دیتا ہے اس وجہ سے یہ سب سے خاص ہے کیونکہ اس کی فلٹریشن سپیڈ نورمل جو ریورس اس موسی سسٹم گھر کے لئے ڈیزائن ہوتے ہیں ان کی نصبت زیادہ ہے تو یہ نورمل ریکمین ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی فیملی بڑی ہو جس طرح اگر آپ کے فیملی میمبر دس سے زیادہ ہیں تو وہاں پہ آپ 150 gallon per day वाला unit लگائیں گے वہاں پہ 100 gallon वाला unit बिल्कु recommended नहीं होता تو یہ reverse osmosis membrane کی stage بھی clear out ہوگی اس کے پاس move on کرتے ہیں pentapure کی 5th stage کی طرف ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये T33 ये इसको post carbon filter कहते हैं ये pentapure का post carbon filter है post carbon filter का primary purpose जब पानी reverse osmosis membrane से निकल के इस tank में store हो जाता है ये tank अगर जाता है ये T33 filter ये भी coconut carbon के जरिए ये coconut carbon के इसके अदर होता है coconut carbon को इसका पानी स्मेल को remove करने का जो capacity होती है वो आम carbon के निस्पद बहुत जादा होती है और pentapure filter की average life होती है 12 months to 18 months तक इसके पास move करते है इसके six stage की तरफ six stage में अमारे पास ये nano silver antibacterial filter होता है nano silver जासा के हम सब जानते है silver जो है वो अपने अपने और silver ये nano silver है silver crystal के जरी इसको manufacture किया जाता है एक carbon के अंदर silver crystal जो बनाए जाते है जिससे फाइदा आपको यह हो जाता है कि अगर bacteria गुजर के इसमे आ खड़ा हो तो इसके growth कहते है यह पेंटा प्योर का रिमिनलाइजर है इसके multiple benefits है सबसे पहली चीज यह पानी में मुजूद जो calcium और potassium की quantity होती है उसको इन्हांस करने में बहुत कराम साबित होता है उसका deficiency को पूरा करने के लिए यह रिमिनलाइजर इस्तमाल किया जाता है अगर आपका पानी का TDS बहु ज़्यदा हाई है तो फिर आपको mineral की जरुवत नहीं होती जिस तो प्यूसरा प्यूसरा अंदर आपको मजा आए तो यह रिमिनलाइजर इस मकसद के लिए इस्तमाल होता है इसकी भी average life जो है वो 12 months to 18 months तक होती है इसके बाद मुव ओन करते है next stage की तरफ जिसको हम कहते है alkaline जाता कि यह आप देख सकते है alkaline की stage है alkaline के भी multiple benefits है सबसे पहले benefit यह पानी में पानी का जो pH लेवल होता है उसको increase करने में खातिर हुआ रोल प्ले करता है पानी का pH higher होना यह बहुत दादा दुरूरी है हमारे normally जो घरों में reverse or smosis system से जो पानी निकलता है वो वो acidic water होता है उसका pH लेवल थोड़ा सा कम होता है तो उसको alkaline water में convert करने के लिए हमने alkaline cartridge का इस्तमाल किया जाता है यह इसका first benefit होता है second benefit इसका है कि इसमें भी calcium और potassium के balls होते हैं जो के पानी के taste को बेतर करने के लिए भी अपना impact create कर रहे होते हैं तो इसका dual benefits है तो यह भी हमने तमाम की तमाम जो eight stages है उसको discuss किया है अब हम इसके structures को एक दवा देख लेते हैं फिर उसके बाद इसकी price को specification को जो है वो discuss करते हैं यह इस unit का side overview है पहले मैंने आपको इसको front से दिखाया है अब मैं इसको इसका back side और यह वाला जो view है यह इससे भी आपको दिखाता हूँ इसका जो stand है वो बहुत ही heavy weight stand होता है जो को normal market में available नहीं होता और material इसका stainless steel का होता है और बहुत ही heavy material के साथ इसको design किया गया है यह इसका booster pump है जो को normally हमारे without stand unit में top पे उपर हो top पे होता है इन जोगों के उपर लेकिन stand वाले unit में या non wall mounted unit में यह pump आपको back side में मिलता है इसे तरह यह इसका adapter है जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मैं front से भी आपको 100% copper winding के साथ आता है बहुत ही high pressure होता है तभी यह आपको एक घेंटे के अंदर 18 liter का flow देता है और इसी वज़ाए से इन units की cost भी दादा होती है और Penta Pure अपने तमाम models के अंदर हमेशा top quality product को की prefer करता है अब मैं आपको इसकी housing भी उतार के एक दिवा दिखाता हूँ यह मैंने इसकी फ्रेंट वाली तीन housing है उनको उतार दिया है ताकि आपको एक proper उसका overlook मिल जाए कि यह काम कैसे करता है और इसमें क्या-क्या चीज़े जो है वो लगी हुई है यह back side पर आपको booster pump जो है वो देखने को मिलता है यह adapter है 24 DC का adapter होता है 1.2 Ampere का और यह आपका 140 PSA का booster pump होता है यह इसकी pressure gauge है जो के आपका जो pump है उसका pressure को define कर रही होती है कि यह membrane पे कितना pressure insert कर रहा है कल को जब आपकी membrane चोक हो जाती है चोक होने के करीब होती है तो आप इस needle के जरीए यह verify कर सकते है या यह अंदाजा लगा सकते है कि pump जो है वो ज़्यादा pressure क्यों लगा रहा है membrane पे तो आप उसे अंदाजा कर लेते हैं कि आपकी membrane जो है वो जो होने वाली है यह होने के करीब है تو یہ ایک structure ہے اس کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت heavy weight ہوتا ہے stainless steel material کے اندر ہے اور اگر آپ اس کو physically دیکھیں گے تو آپ کو خود پر خود اندازہ ہو جائے گا میری تو یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو ویڈیو میں جتنا اس کی finishing اور material دکھا سکوں اس سے لیکن پھر بھی آپ physically جب آپ اس کو check کریں گے تو آپ کو اس کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی functionality کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کام کس طریقے سے کرے گا stages کو تو میں نے آپ کو define کر دیا کہ کون کون سے اس میں purification کے steps ہیں اور کیسے وہ contamination کو remove کرتا ہے اب پانی کے process کو سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ itself جو ہے جب یہ install ہوتا ہے تو یہ کس working condition کے اندر آتا ہے سب سے پہلے پانی جو ہے یہ جو first bottle آپ کو transparent نظر آتی ہے یہاں سے پانی اس plant کے اندر enter ہوگا first stage, second stage, third stage یہاں سے گزرنے کے بعد یہ reverse osmosis کی جو membrane کی stage ہوتی ہے یہاں تک پانی آئے گا ادھر سے pass out ہونے کے بعد آپ کے دو point نکلیں گے جس طرح کہ یہ آپ کو دو point نظر آ رہے ہیں اس میں یہ point اس contamination یا rejected water کا ہے جس میں تمام آپ کا گند اور تمام chemical contamination تمام آپ کی جو impurities ہوں گی وہ اس سائٹ پہ آئے گی اور یہ آپ کا ایک point ہے دوسرا جو کہ filter water کا ہوتا ہے تو جب پانی membrane میں سے گزرے گا تو ساف پانی اس storage tank کے اندر آپ کے پاس store ہو جاتا ہے اور جو گندہ پانی ہوتا ہے یہاں جو waste water ہوتا ہے وہ آپ کا یہ drainage کا ایک pipe یہاں پہ لگتا ہے اس سائٹ پہ آپ کا سارے کا سارا contaminated یہاں pure water جو ہے وہ ڈرین اوٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کا kitchen کا ڈرین ہوگا وہیں پہ آپ اس کو ڈرین بھی جو ہے وہ پھینک دیں گے تو یہ پروسس ہے reverse osmosis membrane سے پانی گزرنے کے بعد ٹینک میں پانی آئے گا اس کے بعد جیسے آپ یہ tap اوپن کریں گے یہ tap بھی آپ نے جب کچھن میں لگائی ہوگی جب آپ یہ tap اوپن کریں گے تو اس tap کو کھولنے کے بعد جو بقایا stages ہیں وہاں سے پانی گزر کے آئے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 4 stage کے بعد reverse osmosis membrane کی stage کے بعد پانی اس storage tank کے اندر جو ہے وہ store ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اس tap کو پھر اوپن کریں گے تو پانی storage tank سے گزرتا ہوا ان filters کے اندر آئے گا جس میں mineral alkaline post carbon nano silver filter ہوں گے وہ جتنے بھی آپ کی stages اوپر ہوں گی اگر 5 stage ہے تو وہ ایک stage اس کے اوپر آئے گی membrane کے بعد اگر آپ کا 8 stage والا model ہے تو یہ 4 stages کا پاس پیک ہے تو یہ چارٹ stages سے گزر کے پانی آپ کے پاس اس faucet کے اندر یہاں جہاں پہ آپ کی output والا جو پانی ہوگا وہ آپ کو ملے گا ان stages سے گزرنے کے بعد یہ اس کی functionality ہے کام کرنے کے حوالے سے اور یہ fully automatic ہوتا ہے جیسے آپ کا یہ tank fill ہو جائے گا تو آپ کا جو unit ہے وہ automatically ہوف ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو کچھ اس کی accessories اور جو ساتھ اس کی چیزیں ہی ہوئی ہیں اس کو میں تھوڑا سا discuss کر لیتا ہوں ویسے تو وہ تمام ویڈیوز میں میں اپنے discuss کرتا رہتا ہوں لیکن یہ کیونکہ element ہوتا ہے کچھ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوتی تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ تمام steps کو دوبارہ صرف ویڈ کیا جائے جو پرانی ویڈیوز کے اندر جو ہے آپ کے پاس ہے سب سے پہلے یہ ایک brass کی faucet ہے جو کہ پینتا پر اور اپنے تمام reverse osmosis system میں یہ material استعمال کرتا ہے یہ brass کی faucet ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا brass material میں ہونے کا کہ اس کو زنگ کتنی جلدی نہیں لگتا یا اسے similar شکل میں دکھنے والی آپ کو faucets وہ مارکٹ میں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک تو وہ brass material کی نہیں ہوتی وہ zinc material کی ہوں گی اور وہ بہت lightweight ہوتی ہیں اگر آپ physically بشک چیک کرنا چاہیں تو آپ کو میں آپ کو office visit کریں تو آپ کو وہی سے physically دیکھ کے آپ کو دادا ہو جائے گا اس کے بعد کچھ اس میں fitting کی accessories ہوتی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ faucet کی plate ہے یہ ہم لوگ stainless steel میں مانگواتے ہیں normally یہ پلاسٹی کے اندر مارکٹ میں available ہوتی ہے تو پلاسٹیک اور stainless steel کا آپ سب کو idea ہے کہ کون سی چیز جلدی خراب ہو جاتی ہے اور کون سی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی تو یہ ایک one time والی ہے کہ آپ نے لگا دی تو کہ یہ خراب ہونے کا chance اس کے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا یہ inlet کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ جہاں سے آپ نے پانی کا connection لینے ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ دونوں چاہیے ہوتے ہیں یہ دونوں بھی brass material کے اندر آپ کو pentapure کے تمام model کے اندر ملتے ہیں یہ inlet کا point ہے اور یہ اس کے پر لگانے والا handle اس کے دریعے آپ پانی کا connection جو ہے وہ اپنے reverse اور smallsie system کو دیتے ہیں اور یہ دونوں material بھی brass کے اندر ہیں مارکٹ میں یہ جو available پائے جاتے ہیں وہ zinc material کے اندر ہوتے ہیں وہ آپ چھے مینے بعد دیکھیں گے کہ وہ اتنا rusty ہو جاتا ہے کہ وہ خراب ہی ہو جاتا ہے تو pentapure اپنی product میں کسی بھی sector کو یا کسی بھی چیز پر compromise نہیں کرتا میشہ top quality والے parts اور accessories آپ کو مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی keys ہے جو کہ آپ کو filter لگانے کے بعد استعمال ہوتی ہے یہ جو نیچے والے pre filters ہوتے ہیں ان کی housing کو یہ جو بوتلے ہوتی ہیں ان کو کھولنے کے لیے یہ key استعمال کی جاتی ہے تو اس کو آپ نے جب بھی لگانا ہے تو اس کو استعمال کے رکھنا ہے تاکہ آپ بعد میں اگر کچھ چینج کرنا چاہیں تو اس کو چینج کر لیں اس کے بعد یہ کچھ اس کے یہ page وغیرہ نٹ bolts آپ کو ملتے ہیں اور یہ اس کو hang کرنے کے لیے یا faucet کو یہ جب faucet ہے اس کو hang کرنے کے لیے آپ کو دو آپ اس faucet کے لیے استعمال کر سکتی ہیں اور دو اگر اپنے unit کو hang کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کی fitting accessories ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس tank کا بتاتا چلو یہ tank ساڑھے پانچ gallon کا یہ tank ہے جو کہ externally metal material میں آتا ہے اور internally جو ہے یہ stainless steel material کے اندر آتا ہے اس کا average جو storage capacity ہوتی ہے internal storage capacity وہ ہوتی ہے 14 to 16 liter 14 سے 16 liter کے درمیان یہ آپ پانی دیتا ہے اور یہ سب سے maximum size ہے جو آپ domestically water purifier کے ساتھ آتا ہے میں نے تمام اس ویڈیو کے اندر کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام چیزیں جو ہے اور آپ کو ایک better understanding کے حوالے سے تمام چیزوں کو میں highlight کرنے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر water purifier کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہے اس کے جواب کے لئے ہم ہمارے موڈل جو ہر دفعہ جتنے بھی ہمارے جتنے ہمارے ریویرس اسموسیز سسٹم ہیں وہ ہر سال مختلف شیئب مختلف شکلوں کے اندر آپ کو ملتے ہیں تو بہت سارے کسیس پرانے موڈل ہیں پرانے پرائزز ہمیں دکھاتے ہیں اس کے لئے میں آپ سب کو آپ سب سے ایک روکیس کروں گا جب بھی آپ نے کو پرانٹ ہم سے چوز کرنا ہو تو آپ اس کی اپ پیچرز لے لیں اور تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمیں یہ والی پروڈکٹ مل رہی ہے ہماری پرنٹنگ ہمارے باکسز ہمارے کلر کمبینیشنز یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اور چینج کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے مارکٹ میں کوئی کوپی نہ کر سکے تو یہ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں پکایا میں نے تمام چیزیں اس کے اندر ایکسپلین کر دی ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں پیورٹر پیوریفیویفیشن انڈسٹری اس کی پیورے ٹیز سٹینڈ ہے تو آج کیلئے میں سائننگ آف کر رہا ہوں اپنی دماوں میں خیالات میں ا ہمیں ہمیں یاد رکھیے گا آج کے لیے خدا حافظ